گازہ میں ہماس کے اوپر فتح حاصل کرنا اسرائیل کے لیے ابھی بھی ایک دور کی کوڑی نظر آ رہا ہے کیونکہ گازہ کی گلی گلی گھومنے کے باوجود اسرائیلی سینہ ہماس کا گازہ سے صفایہ نہیں کر پائی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ گازہ کے بھیتر ہماس کو دوسرے پرتیرودی سنگٹنوں کی طاقت بھی مل چکی ہے اور یہ سب مل کر اسرائیلی سینہ پر ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں اور اس پورے یودھ میں گازہ کا رافہ شہر ایک ایسا قلعہ بنا ہوا ہے جسے بھیتنا آئیڈی ایف کے لیے نامون کیلسہ لگ رہا ہے اُلٹا آئیڈی ایف کو ہماس کے بھیشن حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان حملوں میں اسرائیلی سینہ کو بھاری جانمال کا نقصان بھی ہوا ہے اور یہ بات خود اسرائیلی سینہ مان چکی ہے کہ گازہ کی جنگ اس کو کافی مہنگی پڑی ہے دراصل اسرائیل کے نیوز پیپر یجٹ اور آنٹھ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی سینہ 15 جولائی 2014 کو گازہ کے بھیتر مہیلہ ٹینکوں کے بیڑے کو لانچ کرنے والی تھی لیکن ٹینکوں کی کمی کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ فیلحال کے لیے ٹال دیا ہے حالکہ اس سے پہلے ٹینک چلانے والی مہیلہ سینکوں کو گازہ میں تینات کرنے کی مانگ اٹھی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تھا لیکن اب اسرائیلی سینہ کے چیف آف سٹاف نے یہ فیصلہ نومبر 2025 تک کے لیے ٹال دیا ہے کیونکہ آئی ٹی ایف ٹینکوں کی گمبھیر قلت سے جوج رہی ہے اور دوسرا مورچوں پر یدھ لمبا کھچ رہا ہے دراصل اسرائیلی سینہ ٹینک چلانے والی ان مہیلاؤں کو اکٹوبر 2024 کی شروعات میں جنگ کے میدان میں تینات کرنے والی تھی لیکن اب یہ فیصلہ ٹل چکا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے جب اسرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ گازہ میں یدھ کی وجہ سے اسے گولہ باروچ سے لے کر ٹینکوں اور سینکوں کی کافی کمی ہو رہی ہے یہاں تک کہ اس کے کئی سینک اور کمانڈر یدھ میں یا تو مارے گئے ہیں یا پھر گھائل ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے آئیڈی ایف کے سامنے یدھ میں بادھائیں آ رہی ہیں گازہ میں یدھ اور انیہ فرنٹ پر جنگ کی وجہ سے اسرائیلی سینہ کے سامنے لکشاتمک بادھائیں آن کھڑی ہوئی ہیں وشیش کا کومبیٹ یونٹ جہاں پر کمانڈ اور سنگٹناتمک دھیان یدھ پر دینے کی ضرورت ہے اور اسرائیلی سینہ نے اندر کھانے اس بات کو بھی مانا ہے کہ اس کے کئی ٹینک شتی گرست ہو چکے ہیں جو اب سیوہ سے باہر ہیں اور ایسے ٹینک یدھ اور ٹریننگ کے لیے اپلپد نہیں ہیں اور ابھی ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے کہ آئیڈی ایف کو نئے ٹینک مل جائیں اور اسی وجہ سے آئیڈی ایف کے پاس موجودہ ٹینک یدھ کے لیے نا کافی ہیں اور تو اور آئیڈی ایف کے پاس گولہ بارود بھی بہت کم بچا ہوا ہے اس کے علاوہ سین نیوب کرنوں اور ٹینکوں کی مرمت کے لیے آئیڈی ایف پر سنسادھن بھی کم ہے حالانکہ ایسرائیلی فوج بڑے پیمانے پر سینہ میں بھرتیاں کر رہی ہے وہیں ایسرائیلی میڈیا بھی اس مدے کو کھل کر اٹھا رہا ہے ایسرائیل کے چینل ٹویلڈ نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ آنے والے سمیہ میں ایسرائیلی سینہ کو ایک بہت ہی خطرناک ستھیتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں اسے کئی طرح کے اپکرنوں کی کمی ہو سکتی ہے حالانکہ ایسرائیلی سینہ میں ریگولر سینک ریزارو اور وولنٹیر فورس نے چینل ٹویلڈ کو ہتھیاروں کی اس کمی کے بارے میں بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسرائیلی سینہ چشمی بوم سوٹ کی کمی سے جوج رہی ہے اور یہ ایسے اپکرن ہیں جنہیں جیون رکشک اپکرن مانا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہتھیار اور اپکرن بھی ہیں جو اب سینہ لحاظ سے ان مانکوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اور حال ہی میں اسرائیلی نیو جیجنسی ماریو نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ گازہ میں آئیڈی ایف پانسو بکتربن سینہ واہن کچھ چکی ہے اس کے علاوہ آئیڈی ایف مرکاوہ ٹینک کی جگہ ہے اب اے پی سی آرمرڈ ویکل کو جنگ میں اتار رہی ہے جو مرکاوہ ٹینک کے مقابلے کافی کمزور مانا جاتا ہے موسیقی